بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت میں سکھ کسانوں اور بھارتی حکمرانوں کے درمیان زبردست لڑائی جاری بھارت میں سکھ کسانوں پر کریک ڈاؤن کی تیاری کر لی گئی مودی حکومت نے سکھوں کے اتجاج میں دہشتگرد بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی سکھوں پر حملہ کر کے نام پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا لگایا جائے گا سکھوں نے مودی سرکار کے خلاف سیول نافرمانی تحریک شروع کر دی نیز سکھ اہلکاروں نے سکھ کسانوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے انکار کر دیا دوسری جانب عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان کے خلاف سازشی دشمن بھارت کو جواب دینے کا سنیری موقع ہاتھ آ گیا بھارت پاکستان میں دہشتگردی کو مسلسل ہوا دے رہا ہے پاکستان کو سکھ کسانوں کی مدد کرنی چاہیے سکھ پاکستان کی مدد کے منتظر اگر پاکستان اس میں کود پڑتا ہے تو خالستان اور کشمیر کی تحریکوں کو تقویت ملے گی کیا دیلی تاریخ میں آٹھویں مرتبہ اجڑنے کو تیار ہے کیا مودی کا سکھوں کے خلاف گولڈن ٹیمپل جیسا آپریشن کامیاب ہوگا کیا پاکستان خالستان تحریک کو کاندھا دینے کے لیے سکھوں کی مدد کرے گا ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکیں ناظرین اکرام بات چیت کا دور ناکام ہونے کے بعد بھارتی کسانوں کی جانب سے تحریک مزید تیز کرنے کے اعلان نے جہاں مودی سرکار کو حواس باختہ کر دیا وہیں دیلی انتظامیہ کو ایک نئی پریشانی کا سامنا ہے بھارتی دار الحکومت میں موجود صحافتی ذرائع نے بتایا کہ دیلی پولیس کمیشنر ایس این شریف آستب نے وزارت داخلہ کو ایک ریپورٹ بھیجی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دیلی پولیس کی نوے ہزار سے زائد فورس میں شامل سکھ اہلکاروں کی اکثریت کسانوں کی ہمدرد ہے اور یہ کہ اگر کسانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تو یہ سکھ اہلکار جن میں ڈیپٹی کمیشنر پولیس اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سے لے کر انسپیکٹر اور کانسٹیبل شامل ہیں اس کاروائی میں حصہ لینے سے ممکنہ طور پر انکار کر دیں گے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ریپورٹ پولیس کے اندرونی انٹیلیجنس نیٹورک کی فرام کردہ معلومات پر مبنی ہے لہٰذا دیلی کے بارڈرز پر موجود سکھوں کے خلاف جب بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہاں سکھ پولیس اہلکاروں کو بھیجنے سے گریز کیا جائے صحافتی ذرائع کے مطابق 2015 کے عداد و شمار کے مطابق دیلی پولیس کے اہلکاروں کی تعداد 85,500 کے قریب تھی جو اب بڑھ کر 90 سے 95,000 ہو چکی ہے اس میں سکھ پولیس افسروں اور اہلکاروں کی تعداد 20 فیصد کے قریب ہے بیشتر سکھ پولیس اہلکاروں کی طرف سے نہ صرف کسانوں سے اظہار یکجیتی کیا جا رہا ہے بلکہ وہ شدید سردی میں بیٹھے ان مظاہرین کے لیے گرم کپڑوں اور کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں ذرائع نے بتایا کہ صورتحال میں دیلی کوہریانہ اور اتر پردیس سے جوڑنے والے ساتھ بارڈر، کنڈلی، سنگھو، ٹری، اجنڈی، لامپور، پاو منیاری اور جھاڑا پر تائنات پولیس فورس میں سکھ اہلکاروں کو برائے نام رکھا گیا ہے ہفتے کے روز کسانوں نے مختلف ٹول پلازوں پر قبضہ کر کے وہاں ٹیکس دیے بغیر گاڑیوں کو گزرنے دیا اسی طرح دیلی اور اتر پردیش کو ملانے والے چلا بارڈر کو بلوک کر دیا گیا تھا تاہم کسان رہنماؤں اور مقامی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کے بعد شام کے وقت بارڈر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا کسانوں نے آج اتوار کے روز بھی مختلف شہرائیں بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر ٹریکٹر ریلیاں نکالی جائیں گی اس سے نبٹنے کے لیے انتظامیہ نے دیلی سے ملنے والی سرط پر ایک ہزار سے زائد اور فریدہ باد میں ساڑھے تین ہزار پولیس اہلکار تائنات کیے ہیں ذرائع کے مطابق ان اہلکاروں میں بھی اکثریت ہندو پولیس افسروں اور کونسٹیبلز کی ہے دوسری جانب ممتاز اسکری تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت پاکستان کو بھارتی کسانوں کی احتجاجی تحریک کی پرزور حمایت کرنی چاہیے اس زیمن میں ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں پاکستان کو بھارت کے مضموم عزائم کا جواب دینے کے کئی سنہرے موقع ملے مگر انہیں نظر انداز کیا گیا بھارت کو جیسے کو تیسا جیسے جواب دینے کی کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی بھارت میں بھارت کی سرجیکل سٹرائک کا جواب پاکستان کی جانب سے سرجیکل سٹرائک ہونا چاہیے تھا جبکہ کنٹرول لائن پر فائرنگ کا جواب اقوام متحدہ میں شکایات کر کے دیا جاتا ہے پاکستان کے بھارت کے ساتھ نارمل حالات نہیں ہیں اگر نارمل حالات ہوتے تو پاکستان کو بھارت کے اندرونی حالات میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت اب نارمل حالات ہیں بھارت پاکستان میں دہشتگردی کی لہر کو دوبارہ شیع دے رہا ہے اس نے ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کی سرپرستی دوبارہ شروع کر دی ہے پاکستان کے خلاب پروپوگینڈے کے لیے سات سو پچاس جالی ویب سائٹس بنائی گئی ہیں بھارت ہم پر یلغار کا راہ ہے لیکن ہم بھارت کے خلاب کچھ نہیں کر رہے ہمارا یہاں ہمارے ہاں سیاسی عدہ میں سے کام ہو تو بھارت فوری طور پر اس میں مداخلت کرتا ہے بھارت چھوٹے سے چھوٹے موقع کو ضائع نہیں کرتا اس وقت لوہا گرم ہے ہمیں چھوٹ مارنی چاہیے بھارتی کسانوں کی اس تحریک کے نتیجے میں خالستان کی تحریک کو تقویت ملے گی کارپوریٹ فارمنگ کسانوں کو کمزور کرنے کے لیے آئی ہے بھارتی حکومت نے سرمایہ داروں کے مفادات میں قوانین بنائے ہیں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا گیا جو لوگوں میں مقبول ہو اصل میں بھارت اپنی اقلیتوں کے خلاف قوانین بنا رہا ہے اس نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا مسلمانوں کے لیے امتیازی قوانین کو بھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت انگاروں پر بیٹھا ہے اس کی اندرونی کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں کرونا وبا کے شکار ملکوں میں اس کا دوسرا نمبر ہے معیشت کا یہ حال ہے کہ اس کی جی ڈی پی منفی میں جا رہی ہے چین نے اس کے ساتھ نئی لائن آف کنٹرول متعین کر دی ہے لیکن بھارت کی جرت نہیں ہے کہ چین کو جواب دے سکے نو لاکھ بھارتی افواج کشمیریوں کے آزادی کے جذبے کو نہیں کچل سکی پاکستان کے لیے اس سے زیادہ سنہری موقع کبھی بھی نہیں رہا پاکستان کے پاس کلبوشن اور عثان اللہ عثان کی جانب سے جو راز معلوم ہوئے انہیں پاکستان نے کبھی بھی بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا حالانکہ کلبوشن نے راہ کے پاکستان میں دہشتگردی کے نیٹورک سے آگاہ کیا اور عثان اللہ عثان نے بھی بتایا کہ راہ کس طرح ان کی سرپرستی کرتی تھی بالا کوٹ کی سرجیکل سٹرائک کا جواب نہیں دیا گیا بلکہ ہم نے بھارتی جارہیت کو کبھی کیش نہیں کیا ہم بس امن کا راگ علاپتے رہے ناظرین اکرام بھارتی پنجاب میں سکھ آباد ہیں جن کو پہلے سے ہی بھارتی حکومت سے کئی شکایات ہیں مشرقی پنجاب بھارت کی فوڈ باسکٹ ہے سب سے زیادہ ذرخیز علاقہ جہاں خوراک کی سب سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے پاکستان کو اس صورتحال کو مختلف زہابیوں سے دیکھنا چاہیے مودی سرکار کا نظریہ یہ ہے کہ اقلیتوں کو اقتصادی طور پر کمزور کرو اور اپنے سامنے جھکاؤ کسانوں کی خلاف اصلاحات بھی اسی نظریہ کا حصہ ہے بھارتی حکومت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ اقتصادی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے لئے سنیری موقع ہے کہ خالستان مومٹ کی اخلاقی مدد کرے اس کے نتیجے میں کشمیر کی آزادی بھی ممکن ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بھارت میں چلنے والی آزادی کی ہر تحریک کی حمایت کرے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ بھارت ایک جارے ملک ہے بھارتی عوام نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے مودی نے بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا لیکن کشمیریوں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکا قانون عوام کی سہولت کے لئے ہوتے ہیں لیکن مودی نے مسلمانوں پر بھی جابرانہ قوانین مسلط کیے اس کے بنائے ہوئے تمام قوانین کے خلاف سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے پاکستان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ خوراک میں خود کفیل نہ ہو ناظرین اکرام اس وقت نریندر مودی غصے میں پاگل ہو رہا ہے وزیراعظم مودی کی پریشانی یہ ہے کہ اگر وہ ان تینوں ذری قوانین کو واپس لیتے ہیں تو پھر انہیں متنازع شہریت قانون اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے مطالق پیسرے بھی واپس لینے پڑیں گے کیونکہ کسانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے نتیجے میں متنازع شہریت قانون کے خلاف شاہین باغ تحریک اور کشمیر کو مرکز سے زم کرنے کے خلاف احتجاج دوبارہ شروع ہو سکتا ہے